فرق کچھ کچھ دن اور آیام ایسے ہوتے ہیں کہ دن کی فضیلت عام آیام کے نسبت مختلف ہوا کرتی ہے اس میں فیوز و برکات کا درجہ اور بڑھ جایا کرتے ہیں اب جیسے یہ پورے دس دن یہ معمولی دن نہیں ہے اسی لیے خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں مختصر سے دعا ہے مفاتل جنہ میں مل جائے گی اس کے مطالب یہ کہ پرودگاہ مجھے نیکو کاربندوں میں شامل فرما اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہیں حج کو اور جنہیں صحیح کو تو نے اپنی برگاہ میں قبول کیا یعنی کہ جو اس نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں دو رکعت پڑھے گا وہ ایسے ہی ہے کہ اس کو عجر و ثواب ملے گا ان حاجیوں کے ساتھ جن کے حج کو قبول کیا گیا اور پھر فدا کریم زندگی میں اسے واقع عطا فرمائے گا حج بیت اللہ کی زیارت کی اور حج کی سعادت ادا کرنے کی موسیقی